موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک اس نئے سال میں آپ سب کو دھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور مجھے بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آج کا بھی لوگ جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے تو آج میں بنانے والی ہوں کابری پلاو اور ساتھ میں آج جو مین گروسری کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر سب سے پہلے تو بنائی جاری ہے چیز چائے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور آپ کو بتا ہے چائے کے بغیر تو ناشتہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو چائے بنانے کے بعد میں کروں گی ناشتہ اور اس کے بعد ہم گھر کے کام سٹارٹ کریں گے تو جہی ناشتے میں کھائے جا رہے ہیں ساتھ میں بسکٹ یہ بسکٹ میں سپیشلی اپنی لڈو کے لیے لے کر آئی تھی میری چھوٹی سی پرنسیز ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی بڑے بھی آنے والی ہے تو ہم چائے کے ساتھ ناشتہ بسکٹ کھا کے اس کے بعد مجھے تھوڑے کام کرنے ہیں تو جی میں گروسی کرنے گئی تھی یہ چھوٹی سی ہانڈی مجھے بہت پسند آئی تھی تو اچیف کی تو میں نے یہ لی ہے بائی کی ہے میں نے تو مجھے کراکری کا اور اس طرح کی کچن ویئر کپ اور شوک ہے تو میں اکثر کچن کے لیے برطن وڈارہ خریدتی رہتی ہوں تو یہاں پر جی میں نے اپنی نئی ہانڈی میں نئی پتیلی میں میں نے پیاز کو براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں پیاز کو براؤن کرتے ساتھ میں ایڈ کروں گی زیرہ لونگ ہیں دارچینی ہیں اور کھڑی پتہ ہے یہ چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور جیسے ہی ہمارا پیاز براؤن ہوگا ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے تو جی پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے تو اس میں میں اب چکن ایڈ کر دوں گی جو چکن ہے وہ میں نے فریزر سے نکالا ہے تو دو گھنٹے وائر پڑا رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ویدر ایسا ہے کہ چکن ابھی کھلنے میں ٹائم لگے گا تو اس کو میں اچھے سے بھونوں گی چکن کو اور پھر ہم اس میں ٹماتر وغیر ایڈ کریں گے تو میں نے تھوڑا سا ادبت ہم اچھے سے چکن کو دھون لیں گے اور یہ کھل بھی جائے گا تب تک اور اچھے سے بھوننے کے بعد پھر میں اس میں ٹماتر وغیر ایڈ کروں گی تو چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیاز بھی ہمارا کا فیڈا براؤن ہو چکا ہے جیسے اپلاوو نہ نکلی ہونا چاہیے تو اب چکن میں میں اس میں ٹماتر و ہری مرچیں وغیرہ ایڈ کروں گی اور یہاں پر چھے میں نے ہری مرچیں اور ٹماتر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں تو اسی کوٹی بھی مرچ اور ساتھ میں نمک ایڈ کروں گی اس میں کیونکہ جو کھابی پلاو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ آپ سپائسیز نہیں ایڈ کرتے یہ تھوڑا سا لائٹ آپ کو رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر ہمارا چکن جو ہے وہ گلنے کے لئے میں اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی تو ایک کا پانی آٹ کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے اچھے سے اسے یہ ہوگا کہ ہمارے ٹماتر جو ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے مسالہ ہمارا بن جائے گا اور چکن جو ہے وہ بھی گل جائے گا تو پانی جالنے کے بعد میں اسے کور کر دوں گی تو جب ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا چکن کل جائے گا پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے تو جی زبردستہ مسالہ میرا ریڈی ہو چکا ہے اور چکن جو ہے وہ بھی بلکل گل چکا ہے تو اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اور ساتھ میں پانی تھوڑا سا جب گرم ہو جائے گا پھر میں اس میں چاول ڈال دوں گی تو یہاں پر جی میں پانی اور چاول ڈال چکی ہوں اب میں گر دوں گی اسے کور تاکہ اچھے سے ہمارے چاول کو کھو جائیں اور جیسے ہی پانی ڈرائے ہوگا پھر میں چاولوں کو دم دے دوں گی اور اس پوائنٹ پر میں نے تھوڑا سا گرم سالہ یعنی ون ٹی سپون کے قریب میں نے گرم سالہ اس میں آٹ کر دی ہے تو اب میں اسے کور کر دوں گی اور دوسری سائٹ پر جی میں نے گاجریاں تھیں ان کو ہاف ٹی بل سپون آئل ڈال کر پین میں میں نے ان کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی بلیک کشمش ہے اس کو بھی ہم ساتھ ہی سوڑے کر لیں گے تو بہت آپ نے میڈیم ٹو لو آنچ پر ان کو کرنا ہے اور صرف پانچ سے سات منٹ آپ نے ان کو کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے کوئی نہیں کرنا تو یہاں پر جی چاولوں کا پانی جو تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب میں چلے پر توا رکھ کے پتی لے کے نیچے اس کو دم دے دوں گی توا رکھ کر تو جی جب تک چاولوں کو ہم دم دیا ہے چاول ہمارے پکتے ہیں تو میں آپ کو گاؤسری آپ کو دکھا رکھوں یہ میں نے دو باسکٹس لیں تھی یہ گریہ کلر میں ہے چھوٹی سی بڑی پیاری سے مجھے لگی تھی تو اکثر کچھ چیزیں رالنے کے لیے سبزی فروٹس یا کچھ رالنے کے لیے کام آ جاتی ہیں تو جب ہم کٹنگ کر رہے ہوں تب بھی اور یہ ایک فروٹ باسکٹ ہے یہ مجھے پیاری لگی تھی مجھے ان کے کلر پڑے پیارے لگے تھے لائٹ سائز کا سکن کریم سا کلر ہے اس کا گریہ کلر تھا تو مجھے یہ اچھی لگی نہیں دیکھنے میں اور تھی بھی سستی آئی تینک ون ففٹی کی وہ سیل تھی جہاں سے میں نے یہ بھائی کی تھی اور یہ ساری گروسری کا سمان ہے تو یہ چاول جو ہیں میں یہ والے پیکٹ میں لے لیتی ہوں چاول جو ہیں کیونکہ اکثر پکانے میں بھی ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ ہاف تکٹ پکاتے آپ کو پتتا ہے ہاف کے جی پکیں پورا پکانا تو وہ جو گلاسوں والا ہی صحابہ ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتا تو یہ جی جیم لیا تھا میں نے ڈائیٹ کے لیے ڈائیٹ والا جیم ہے شکر فری اور یہ آلیوز لیے تھے اور باقی یہ موموسور کی دال پڑی ہے یہ ماش کی دال ہے یہ نہ جو دالیں اپنی ان کو زیادہ چننا نہیں پڑتا تو بس ایک نظر مارنی پڑتی ہے اگر کوئی کنکر کچھ ہو تو نکال دو اور ان کو بھی گھو کے بکا لیا جاتا ہے یہ کوکٹیل ہیں جی کسٹرڈ میں یا فروٹ سیلڈ میں بہت کام آتا ہے میں اکسل فریج میں کوکٹیل رکھتی ہوں اچانک سے گیسٹ آ جائیں تو آپ ان کی کوئی بھی اچھی ریسپی بنا سکتے ہو تو یہ کریم کے دو ڈبے تھے کریم اور کوکٹیل اکسل میرے فریج میں پڑا رہتا ہے اور یہ ڈائیمنٹ کی کلی ہے یہ جو ہم بروسٹ سٹیم چکن بناتے ہیں ان میں بہت کام ہتی ہے اور پریانی مسالہ تھا اور میں نے آکے دیکھے پہلے بھی دو ڈبے پڑے تھے میں ایک اور لے آئی اچھا جی یہ ہے جی لوبیا ہے ریڈ کلر والا بہت زبردست بہت اس میں برٹین ہوتی ہے یہ چاٹ میں بھی ڈالا جاتا ہے اور میں مسالہ بنا کے تو اس میں بھی اسے پکاتی بہت تیسٹی بنتا ہے تو یہ دہی بڑے بنانے تھے اس کے لیے بندی لے کے آئی ہوں تو لاس ٹائم یہ پیکٹ میں لے کے آئی تھی بہت تیسٹی بندی بنی تھی ہماری دہی ملے تو یہ سپرینکلز ہیں کیک کے لیے بیکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ بیکنگ بھی شیئر کروں گی نوڈلز تھے سرکے تھے کیچپ ہے اور یہ املی کی جٹنی بنانی تھی اس کے لیے املی لے کے آئی ہیں املی بڑی ان کی سوفٹ اور جوسی جوسی سی ہے ڈرائی نہیں ہے اکثر کئی اور سے منگوالیں بزار سے تو وہ اندر سے بڑی ڈرائی نکلتی ہے تو جی یہ سارا سمان تھا اور آئل کشمیر کا اس دفعہ لیا پہلے میں میزان کا لیتی تھی لیکن وہ مجھے تھوڑا نا ہے اس میں ہیوی پن لگتا ہے تو جی وہ کیچپ پڑی ہے اور بس یہ ساری گروسری تھی تو اب ہم آگئے ہیں اپنے کابلی پلاو کی طرف تو جی ماشاءاللہ سے کابلی پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی ہے تو اب میں اسے ریش آؤٹ کر لوں گی تو جی ہم نے کابلی پلاو کو ریش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزید کی لکھ ہے بہت ہی زبرز خوشبو ہے تو اب ہم کھائیں گے کھانا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے گروسری سمیٹنگ ہے اور اس کے بعد میں نے منگوائے کے دیسی انڈے وہ میں نے اپنی باسکٹ میں ڈال دوں گی میں تو یہ جو لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ باسکٹ شیئر کی تھی جو میں نے دراز سے آن لائن منگوائی تھی تو میں دیسی انڈے منگوائے تھے تو ایکچلی میری جو میرے ڈیو گئی تھی اپنے گاؤں تو وہاں سے وہ میرے لیے نا دیسی انڈے لے کے آئی تھی تو میں اس باسکٹ میں رکھ دوں گی جی انڈے اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے اوپر کیپو لکھا دیں گے اس کو اور اس کے بعد جی انڈوں کے بعد مجھے گروسری سمیٹنی ہے کیونکہ پھر نا دالیں چاولو جو چیزیں ہیں وہ میں سمیٹ کے رکھ دیتی ہوں ساری چیزیں مجھے یہ نا باسکٹ بہت پسند آئی تھی تو میں نے پھر یہ منگوائی تھی لیکن کافی لیٹ مجھے پارسلو جسیب ہوا تھا اور یہاں پر جی میں دالیں جو ہیں وہ ڈال رہیوں ڈپوں میں یہ مسور کی ڈال ہے جی تو یہ میں نے ڈال دیا ڈپے میں اس کے بعد موں کی ڈال دوں گی اور ساتھ میں جو ریڈ لو بیا لے کریں گے وہ ڈالنا ہے اور چنے ہیں چنے کی ڈال ہے یہ ساری ڈالیں میں ڈال کے اب رکھ دوں گی جارز میں تو جی آج کا ویلوگ جو تھا وہ بس اتنا سا تھا تو نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اور نیا سال سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے تو جی نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکی زی اللہ حافظ